بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیرت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرت سے ہوں اور آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی زبردست لیسیز کے ریزائنز آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازم پرس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بڑی لیسیز ہیں یہ جو کہ آپ کے سمپل سے ڈریس کو بہت ہی خوبصورت بنا سکتی ہیں سارے کے سارے ڈیزائنز بہت ہی خوبصورت ہیں نیٹ لیس کے سٹائل میں ڈیزائن ہیں بڑے ہی زبردست ہیں اگر آپ کو بڑی بڑی لیسی ہے یہ تو ایسے ڈیزائنز بھی آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور اگر آپ تھوڑی چھوٹ چھوٹی لیسیز کا استعمال چاہ رہے ہیں سلیوز کے لیے دامن کے لیے ٹراؤزز کے لیے نیک لائن کے لیے بہترین آئیڈیاز ہیں ہم لے کر آئے آپ کے لیے سلیوز کے علاوہ لوگ زیادہ تر لگاتے ہیں دوپٹوں پر بھی لیسیز لیکن اگر آپ اس قسم کی لیسیز لگانا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ صرف شرٹس بھی لگائیے بھٹوں پر اچھی نہیں لگے گی تو بھٹوں کے لیے لگ سے لیسیز ہوتی ہیں وہ بھی ان کے اندر ہیں آپ وہ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ لیسیز دن میں ایسی ہیں جو کہ بورڈرز پر ایسی لگائی جاتی ہیں کہ نیچے کی طرف لگی ہوں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ کپڑے کے اوپر پٹی کے سٹائر میں لگائی جاتی ہیں تو جیسا بھی ڈزائن آپ کو پسند ہو جو بھی لیس آپ کو اچھی لگے اسے آپ یہاں سے ایسیلی چوز کر سکتے ہیں ہم لے کر رہے ہیں آپ کے لئے آئیڈیاز تاکہ ہم آپ کو بتا سکے کہ لیسیز کے اسی طرح ان کی لیسیز آویلیبل ہیں آپ یہاں سے دیکھئے اور اس طرح ان کی لیسیز ایسیلی مارکٹ سے پرچیس کیجئے آئیڈیاز کیجئے اپنی لیسیز کے لیے اور اس کے علاوہ ان لیسیز میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیزائن جو ہیں وہ سب سے الگ لگ ہیں اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ لیسیز زیادہ تراجکل مارکٹ میں ہیں تو نیٹ لیسیز جو ہیں وہ جو ہیں آپ کی لیسیز کوئی لیندھ کو بڑھانے کے لیے بھی زیادہ استعمال کی جاتی ہیں لیکن اگر آپ لیندھ نہیں بڑھانا چاہے تو آپ پٹی کے سٹائل کی لیسیز استعمال کیجئے اس کے ساتھ آپ کے دریس کی جو لیندھ ہے وہ بھی کنٹرول میں رہے گی یعنی کہ زیادہ لیندھ نہیں ہوگی آپ کو دریس جو آپ نے بنایا ہے شوٹ اگر بنایا ہے تو شوٹ ہی رہے گا اس کے اوپر آپ لگا سکتے ہیں تو ویورس لیسیز کے ڈیفرنٹ ڈزائن ہیں آپ کے سامنے جو بھی آپ کو پسند ہو جو بھی آپ کو اچھا لگے اسے آپ یہاں سے ایزلی چوس کر سکتے ہیں یہ جو ڈزائن آپ کے سامنے بہت زبردست لگ رہا ہے کافی چوڑی لیس ہے اور اچھی لگ رہی ہے اور اس قسم کے لیسیز جو ہوتی ہیں وہ بہت ہی زبردست لگتی ہیں اگر آپ انہیں ڈریس کے نیچے کی طرف بورڈرس کے اوپر لگائیں نیچے کی طرف اس طرح کی جو لیسیز ہیں یعنی نیچے کی طرف ککے لگایا جاتا ہے اچھی لگتی ہیں کچھ لیسیز ہیں ان میں ایسی جو کہ پٹی کی سٹائل میں ڈریس کے اوپر رکھتے لگائی جاتی ہیں تو جو بھی ڈزائن آپ کو اچھا لگے جس طرح کی لیس آپ کی ڈریس کے لیے چاہیے آپ کو ویسی ہی آپ ایسیلی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں زیادہ چوڑی لیسیز بھی یہاں پر ہیں اگر آپ کلر لیسیز بلکل ہی سیمپل ہے اور صرف لیس کے ساتھ ہی اسے آپ خوبصورت بنایا چاہے تو زیادہ چوڑی والی لیسی لیکن اگر آپ تھوڑی سیمپل لینا چاہے تو یہ ڈزائن آپ کے سامنے ہے اور کلر فول اگر آپ لینا چاہے تو اس طرح کی لیسیز آپ لیلی چاہے اس طرح کی لیسیز جو ہوتی ہیں وہ بیوی گلز کی ڈریسز پر بہت خوبصورت لگتی ہیں بہت خوش ہوتی ہیں اس کے زمد کی ڈریسز بہن کر تو آپ کے سامنے آئیڈیاز ہیں سے بڑھ کر ایک ڈیزائن ہے جو مرضی آپ یہاں سے چوز کیجئے ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا تاکہ آپ دیکھ سکیں تمام ڈیزائنز اور آپ کو مل سکیں بہت ہی اچھے اچھے آئیڈیاز اپنے ڈریسز کے لیے اپنی لیسیز کے لیے اور اگر آپ کو لیسیز پسند آئی ڈیزائنز آپ کے لیے یوسفل ہوں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمان کیجئے گا اسے شیئر کیجئے اپنے فرنس کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ تاکہ وہ بھی دیکھ سکیں ان تمام ڈیزائنز کو اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور دیکھنا چاہ رہے ہیں اور بھی ایسی اچھی اچھی ویڈیوز تو ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں پلیس ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو لازمان پرس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک بہر وقت پہنچ سکے اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھئے گا میری ویڈیوز کو پلیس دیکھتے رہیے لائک اور شیئر لازمان کرتے رہیے اور اس ویڈیو کو دیکھنے کا بھی آپ کا بہت بہت شکریہ یہاں سے آپ کو بہت اچھے چھئے آئیڈیاز مل سکتے ہیں چاہے چوڑی لیسز کے ہوں چاہے آپ باریک لیسز کے لینا چاہیں جیسا بھی ریزائن آپ کو چاہیے اپنے ڈریسز کے لیے آپ کو مل سکتا ہے اس ایک ویڈیو میں ہر طرح کی ریزائن ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے اور بہت ہی خوبصورت ہے اپنا خیال لکھئے گا تھانکس فور وارچنگ اللہ حافظ